ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ارگولر پروسیڈنگز کے حوالے سے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے اندر کے سی آر پی سی میں ارگولر پروسیڈنگز کے بارے ہمیں کیا بتایا گیا ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ جو ارگولر پروسیڈنگ ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ایک ریگولر پروسیڈنگ ہوتی ہے ایک ریگولر پروسیجر ہوتا ہے عدالت کے اندر جو عدالتی کاروائی چل رہی ہوتی ہے جو جوڈیشل پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ اس کا ایک پورا طریقہ کار ہوتا ہے ایک پروسس ہوتا ہے جو نارمل طریقہ ہے جو قانون کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اس طرح کے اس طرح لے کے کیس کو چلنا ہے لیکن بعض وقت پھر ہم سے مطلب کچھ بھول چوک ہو جاتی ہے اور وہ ریگولر پروسیجر ہم فالو نہیں کرتے سو اس پروسیجر ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ریگولر پروسیڈنگ تھی لیکن یہاں پہ میں یہ چیز آپ کو واضح کرتا جاؤں کہ ریگولر پروسیڈنگ اور ساتھ میں اللیگل یا وائٹ پروسیڈنگ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اللیگل پروسیڈنگ تو وہی ہے جو ہے سرے سے ہی غلط اس کی کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں ہے لیکن ریگولر پروسیڈنگ میں بعض اوقات وہ پروسیڈنگ چلتی بھی ہے اور کہیں پہ وہ پروسیڈنگ جو ہے نہ نہیں چلتی یعنی اس کو وائٹ مانا جاتا ہے اللیگل مانا جاتا ہے لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیس کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایمپیکٹ کے اوپر کہ کس قسم کی ریگولرٹی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اب اس حوالے سے جو سیکشن ہے 529 سے لے کر 538 تک جو ہے نا وہ ہمیں CRPC کا وہ ریگولر پروسیڈنگ کے بارے میں بتاتا ہے اب سب سے پہلے اگر ہم سیکشن 529 کی بات کریں تو اس میں یہ بات یعنی بات بتائی گئی ہے کہ اگر ایک میجسٹریٹ ہے ٹھیک ہے اور وہ کچھ کام کرتا ہے وہ ایسے کچھ کام کرتا ہے جس کے لئے اس کے پاس یعنی کہ پاور نہیں تھی اس کے پاس یہ اتھارٹی نہیں تھی لیکن وہ اس نے وہ کام کر دیا لیکن ساتھ میں وہ جو کام کیا اس نے نا وہ گڈ فیتھمی کیا تھا مطلب اس کے اندر کوئی بدنیتی نہیں تھی اچھی نیت سے اس نے کام کیا لیکن وہ کام ویسے اس کو کرنا نہیں تھا اس کی وہ پاور نہیں تھی تو اس صورت میں وہ جو کچھ پروسیڈنگز ہیں وہ نلی فائیڈ نہیں ہوتی وہ پروسیڈنگ جو ہے نا وہ جاری رہتی ہیں ان کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں سیکشن 529 ہمیں یہ کہتا ہے کہ ایک میجسٹریٹ ہے اس کو ایک کام کرنا تھا لیکن وہ نہیں کیا بلکہ وہ اس نے ایک ایسا کام کیا جو اس کے پاس رائٹی نہیں تھا آتھارٹی نہیں تھی وہ کسی اور میجسٹریٹ کا کام تھا لیکن یہ کر بیٹھا لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس نے یہ جو کام کیا یہ گوڈ فیتھ میں کیا ہے تو پھر کوئی بات نہیں وہ جو اس نے کام کیا پروسیڈنگ کے دورا وہ پروسیڈنگز جاری رہیں گی وہ اس کو ہم یعنی کہ نلی فائیڈ نہیں کہیں گے وہ وائیڈ نہیں ہوں گی وہ اللیگل نہیں کہہ لائیں گی اب وہ کون سے ایسے کام ہیں جن کو کرنے سے یعنی ایرگولیٹی کون سے ایسی ایرگولیٹیز ہیں جن کو کرنے کے باوجود بھی پروسیڈنگز جو ہے وہ خراب نہیں رہتی وہ بلکل صحیح رہتی ہیں اس کے پر کوئی اثر نہیں پڑتا اب وہ جناب ایک پوری لسٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ سب سے پہلے اگر ایک میجسٹریٹ ہے اس کے پاس رائٹ نہیں ہے لیکن سیکشن 98 کے تحت تو وہ سرچ وارنٹ جاری کرتا ہے کہ آپ ہاؤس کا جا کے سرچ کریں ٹھیک ہے اگر سرچ وارنٹ ایشو کرتا ہے ایک میجسٹریٹ جس کے پاس یہ رائٹ ہی نہیں ہے سیکشن 98 کے تحت تو وہ حالانکہ یہ ایک ایرگولر ہے لیکن اس کے باوجود جو پروسیڈنگز ہیں وہ جاری رہیں گی ہم ان کو سیٹ آسائیڈ نہیں کریں گے پہلا ایکزمپل دوسرا یہ ایک انویسٹیگیشن اف نان کاغنیزیبل آفنس سیکشن 155 کے تحت ایک میجسٹریٹ کیا کرتا ہے وہ پلیس آفیسر کو کہتا ہے کہ جاؤ اس نون کاغنیزیبل آفیس کے اندر جا کے انویسٹیگیشن کرو اب وہ کام میجسٹریٹ کا نہیں تھا وہ کسی اور میجسٹریٹ کا تھا اس کے پاس یہ رائٹ تھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو پروسیڈنگ ہے وہ جاری وہ ساری رہیں گی ان کو ہم انویلیڈیٹ نہیں کہیں گے اس کے لئے اگر سیکشن 176 کے تحت اگر ایک میجسٹریٹ جس کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے وہ انکواری کرواتا ہے ٹھیک ہے کہ اس بندی کی موت کیوں ہی یا پلیس آفیسر کو کچھ حکم دیتا ہے کہ جا کے کچھ کام کرو یا انویسٹیگیشن کرو یا انکواری کنڈکٹ کرو تو اس کے باوجود بھی وہ جو پروسیڈنگز ہیں وہ جاری رہیں گی ہم ان کو ارگولر کنسیڈر نہیں کریں گے اس کے علاوہ ایک میجسٹریٹ ہے اس نے کیا کیا کہ ایک بندے کو گرفتار کرنے کا حکم دیا لیکن وہ بندہ جہاں سے اس نے گرفتار کرنے کا حکم دیا وہ اس کے جیسٹرکشن میں آتا ہی نہیں تھا لیکن اس کے باوجود وہ ارگولر تو ہے لیکن اس کے حوالے سے جو پروسیڈنگز ہیں وہ سیٹ آسائیڈ نہیں ہوں گی وہ جاری رہیں گی اسی حوالے سے اگر کوئی میجسٹریٹ سیکشن ایک سو نوے کے تحت وہ ایک سو نوے ون اے بی کے تحت ایک آفنس کا کوگنیسنس لیتا ہے حالانکہ اس نے گوڈ فیت میں لیا ہے تو اس کے باوجود بھی پروسیڈنگز جاری رہیں گی کوئی ایشو نہیں پڑے گا ہماری پروسیڈنگز کے اوپر حالانکہ یہ اس کا کام نہیں تھا یہ جتنے چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میجسٹریٹ کی پاور نہیں تھی یہ کسی اور میجسٹریٹ کا کام ہے لیکن کوئی اور میجسٹریٹ کر رہا ہے لیکن گوڈ فیت میں کر رہا ہے ٹھیک ہے ہے ریگولر ریگولر ہے لیکن اس کے باوجود بھی پروسیڈنگز جو ہے ان کے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اسی طریقے سے اگر میجسٹریٹ جس کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے وہ کسی کیس کو ٹرانسفر کرتا ہے تب بھی وہ جناب پروسیڈنگز جاری رہیں گی وہ ریگولر نہیں کہلائیں گی اسی حوالے سے سیکشن ڈبل تھری سیمان اور ڈبل تھری ایٹ کے تحت اگر ایک میجسٹریٹ جس کے پاس یہ آتھارٹی نہیں ہے وہ کسی کو معافی دے دیتا ہے تو حالانکہ وہ تو یہ ہے تو ایک ریگولر چیز لیکن اس کے باوجود پروسیڈنگ جو ہے نا وہ جاری ساری رہیں گے ان کو ہم سیٹ آسائیڈ نہیں کریں گے اسی طریقے سے سیکشن 524 اور 525 کے تحت اگر ایک میجسٹریٹ ہے وہ پراپٹی کو سیل کرتا ہے حکم دیتا ہے اس کو بیچنے کا حالانکہ اس کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے تو اس کے باوجود بھی جو پروسیڈنگ ہے وہ جاری رہیں گی اور اگر ایک میجسٹریٹ سیکشن 528 کے تحت یا تو ایک کیس کو جو ہے نا وہ ویتڈراؤ کرتا ہے یا ٹرائل کنڈکٹ کرتا ہے خود ہی اپنے سامنے حالانکہ اس کو نہیں کرنا چاہیے یہ اس کے پاس رائٹ نہیں ہے یا اختیار نہیں ہے لیکن اس کے باوجود پروسیڈنگ جاری رہیں گی وہ انویلیڈیٹ نہیں کہلائیں گی تو بہنچہ یہ اوپر میں نے آپ کو لیسٹ دی کہ یہ وہ کام تھے جو میجسٹریٹ کو نہیں کرنے چاہیے تھے لیکن اس نے کر لیے لیکن اس کے باوجود بھی پروسیڈنگ جاری رہیں گی حالانکہ وہ کام ایرگولر تھے اب ہم بات کرتے ہیں کچھ ایسی ایرگولریٹیز کی جس کو کرنے سے پروسیڈنگ کے پر اثر پڑتا ہے پروسیڈنگ ہماری خراب ہو جاتی ہیں پروسیڈنگ ہماری ایرگولر ہو جاتی ہیں یا الیگل ہو جاتی ہیں وہ سیکشن ہے 530 انہیں 530 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک میجسٹریٹ جس کے پاس یہ پاور نہیں تھی کہ وہ یہ کام کرے لیکن وہ اس نے یہ کام کر لیا ہے تو اس کے بعد وہ جو پروسیڈنگ ہے وہ وائیڈ ہو جائیں گی الیگل کہلیں گی ٹھیک ہو گئے جی اب اس کے ایگزمپل دیتے ہیں نمبر 1 سیکشن 88 کے تحت اگر وہ کسی پروپرٹی کو اٹیچ یا سیل کرنے کا حکم دیتا ہے تو وہ پروسیڈنگ کیا ہو جائیں گی الیگل ہو جائیں گی وائیڈ ہو جائیں گی اسی طریقے سے ایک میجسٹریٹ ہے جس کے پاس یہ پاور نہیں ہے لیکن وہ ایک شخص سے سیکیورٹی مانگتا ہے سیکشن 107 کے تحت کہ تم میک شور کرو گے تم جناب جو ہے نا وہ پیس جو ہے نا امن ہے اس کو بحال کرو گے مینٹین رکھو گے اس طرح کا کوئی کام نہیں کرو گے تو یہ جج کا بسے اس کا اختیار نہیں تھا تو یہ اس نے کر لیا تو بھائی صاحب تو پھر یہ پروسیڈنگ کیا ہو جائیں گی ہماری وائیڈ ہو جائیں گی اسی طریقے سے سیکشن 108 کے تحت کسی سے سیکیورٹی مانگنا کہ تم آراب بیہیویر گوٹ رہے گا تم دوبارہ اس طرح کی گلتی نہیں کرو گے اس طرح کا کام نہیں کرو گے جس سے لوگ دریں دھمکیں ٹھیک ہے نا سیڈیشس کے کام نہیں کرو گے تو یہ ساری پروسیڈنگ بھی اللیگل ہوں گی حالانکہ وہ جج کا اس کا میجسٹریٹ کا کام نہیں تھا وہ کسی اور کا کام تھا وہ کر رہا تھا تو زیاری بات ہے اب اگر اس نے یہ کام کیا ہے تو وہ پروسیڈنگ کیا ہوں گی اللیگل ہو جائیں گی اسی طریقے سے کسی شخص کو رہا کرنا ڈسچارج کرنا کہ اس کا بیہیویر اچھا ہے سیکشن 119 کے تحت تب بھی وہ پروسیڈنگ خراب ہو جائیں گی ٹھیک ہے وہ وائیڈ ہو جائیں گی اگر کسی کا جو میجسٹریٹ ہے اس کے پاس یہ رائیٹ نہیں ہے لیکن وہ کسی کا جو بانڈ ہے وہ سیکشن 125 کے تحت کینسل کر دیتا ہے تو اس کے بعد وہ جناب جو ہمارے پروسیڈنگ ہوگی وہ کیا ہو جائیں گی اللیگل یا وائیڈ ہو جائیں گی اسی طریقے سے اگر انکنڈیشنل یہ کوئی حکم دیتا ہے کہ جو پبلک نوائسنس ہے اس کو ختم کیا جائے سیکشن 133 کے تحت ایک میجسٹریٹ حکم دیتا ہے حالانکہ وہ اس کے پاس وہ رائیٹ نہیں تھا اس کا اختیار نہیں ہے وہ کسی اور کا کام تھا لیکن کر یہ بیٹھا ہے تو اب کیا ہوگا پروسیڈنگ کیا ہو جائیں گی اللیگل یا وائیڈ یا ریگولر اسی طریقے سے اگر وہ نوائسنس ہے وہ مواشرے کے اندر یا پبلک پلیس کے اندر کچھ ہگڑا وغیرہ چل رہا ہے اس کو روکنے کے لیے حالانکہ اس کے پاس یہ رائیٹ نہیں تھا وہ رائیٹ جو ہے نا وہ پروموشنل گورنمنٹ دیتی ہے لیکن وہ ایک میجسٹریٹ نے یہ کام کر دیا ہے تو اب اس کے بعد کیا ہو جائے گا وہ جو آرڈر ہو جائے گا وہ نلیفائیڈ ہو جائے گا اسی طریقے سے ٹیمپریری کوئی آرڈر دینا ارجنسی کے دوران سیکشن 144 کے تحت وہ بھی جناب کیا ہوگا وہ بھی اس میں بھی جو پروسیڈنگز ہوں گی وہ ساری کے ساری ایر ریگولر کہلائیں گی وہ آرڈر بھی ایر ریگولر کہلائے گا غلط کہلائے گا یعنی کہ اس کے بعد پروسیڈنگز نہیں چلیں گی اسی طریقے سے اگر سیکشن 145 کے تحت اگر ایک میجیسٹیٹ کوئی آرڈر ایشو کرتا ہے حالانکہ اس کی جورسٹیکشن نہیں ہے اور وہ بھی اس جگہ کے حوالے سے جو ڈسپیوٹڈ ایریا ہے تو اس کا جو آرڈر ہے وہ وائیڈ سمجھا جائے گا اسی طریقے سے اگر وہ سیکشن 190 کے تحت 191c کے تحت اگر کوگنیسنس لیتا ہے کمپلینٹ کی ٹھیک ہے کسی آفینس کے حوالے سے جائے صاحب تو جناب وہ پروسیڈنگ بھی وائیڈ ہوں گی اسی طریقے سے سیکشن 349 کے تحت اگر وہ کسی کو جو اگر ایک ڈسٹرک میجیسٹیٹ میجیسٹیٹ ہے یا سب ڈیویجنل میجیسٹیٹ ہے وہ کیس ٹانسفر کرتا ہے فرسٹ کلاس میجیسٹیٹ کو تو جناب یہ آرڈر جو ہے نا وائیڈ کہلائے گا اسی طریقے سے سیکشن 435 کے تحت اگر ایک میجیسٹیٹ ہے اس کے پاس یہ رائیڈ نہیں ہے لیکن وہ کسی جناب عدالت جو انفیرر عدالت ہے لوور کورٹ ہے میجیسٹیٹ کے عدالت کا کوئی ریکارڈ مانگا کر پروسیڈنگ کا وہ اس کو جناب ایکزیمن کرتا ہے تو یہ بھی نہیں کر سکتا یہ اس کا رائیڈ نہیں ہے وہ آرڈر بھی جناب وائیڈ کہلائے گا اسی لیے اسی طریقے سے سیکشن 515 کے تحت اگر کوئی سب ڈیویجنل میجیسٹیٹ ہے جس کے پاس یہ رائیڈ نہیں ہے اور وہ اپیل ڈیسائیڈ کرتا ہے ریویجن کرتا ہے کہ آرڈر کی تو وہ بھی وائیڈ کہلائے جائے گا اگر کسی میجیسٹیٹ ہے وہ جناب حکومت کے منظوری کے بغیر کسی کا ٹرائل کرتا ہے آفینڈر کا آکیوزٹ کا ٹھیک ہے تو وہ بھی وائیڈ ہوگا اسی طریقے سے کوئی سمیری ٹرائل کرتا ہے ایک میجیسٹیٹ جس کے پاس یہ رائیڈ نہیں ہے لیکن وہ صاحب کر رہے ہیں خوشی خوشی سیکشن 2 60 کے تحت تو وہ بھی وائیڈ کہلائے جائے گا اسی طریقے سے اگر ایک سیشن جج ہے وہ اپیل ڈیسائیڈ کرتا ہے جو اس کے پاس آئی نہیں تھی تو وہ پروسیڈنگز بھی وائیڈ کہلائیں گی تو دوستو یہ میں نے آپ کو دونوں قسم کی چیزیں بتا دی کچھ ارائیڈر پروسیڈنگز تھی جن کو کرنے کے باوجود بھی پروسیڈنگ جاری وہ ساری رہتی ہیں ہم ان پروسیڈنگز کو سیٹ اسائیڈ نہیں کرتے لیکن کچھ ایسی پروسیڈنگز تھی جت کو کرنے کے وجہ سے پورا کا پوری پروسیڈنگ ارائیڈر ہو جاتی ہیں ٹھیک ہو گیا جی اب اس کے بعد سیکشن 531 اس کے اندر کیا ہے کہ مثال کے طور پر ایک کرمنل عدالت نے کوئی فیصلہ دیا ہے کوئی فائنڈنگ دی ہے کوئی آرڈر دیا ہے کوئی سینٹنس دی ہے سزا دی ہے لیکن وہ جو سارے چیزیں جو پروسیڈنگ تھیں وہ جو ٹرائل تھا انکوائری تھا وہ تو کسی اور غلط یعنی کسی اور سیشن عدالت میں چلا اور کسی اور عدالت نے اس کو فیصلہ سنا دیا تو جناب اگر اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تب بھی پروسیڈنگ جاری اور ساری رہیں گی کوئی ایشو نہیں ہے لیکن ہاں ایک چیز ہے اگر اس سے ایکچول جناب فیلیور آف جسٹس ہوتا ہے مسکریج آف جسٹس ہوتا ہے اس سے واقعی کوئی بڑا نقصان ہوتا ہے یعنی عدالت کیس کسی اور سیشن عدالت میں چل رہا تھا اور کسی اور عدالت نے فیصلہ سنایا لیکن اگر اس سے کوئی مسکریج ہوتی ہے جسٹس کی یا کسی کو نقصان ہوتا ہے اگر کسی ایسے بند کو سزا سنا دی جاتی ہے جس کا نام ہی نہیں تھا کیس کے اندر تو پھر تو وہ پروسیڈنگ نلیفائی ہوں گی لیکن عام حالات میں وہ پروسیڈنگ نلیفائی نہیں ہوں گی کوئی ایشو نہیں ہوگا اسی حوالے سے سیکشن فائر ڈبل تھری اس کے حوالے سے یہ ہے ایک میجیسٹیٹ ہے اس کے پاس ایک طریقے کار ہوتا ہے ایک اصول ہوتا ہے جس کے تحت وہ جو انا کنفیشن اسٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے ون سکس فور کی اور تھری سکس فور کی وہ ریکارڈ کرتا ہے لیکن وہ اس نے اس طریقے کو فالو نہیں کیا تو اس کے باوجود بھی کوئی ایشو نہیں ہے اٹس اوکے ٹھیک ہے جی اس کی جو انا وہ ریکارڈنگ ہے نا اس کو کوئی غلط نہیں سمجھا جائے گا ہاں لیکن اگر اس نے ایسا طریقے کار اپنا ہے جس کی وجہ سے وہ جو اکیوزڈ بیچارہ ہے یا وہ جو کنفیشن اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا رہا ہے اس کا نقصان ہو گیا ہے وہ بیچارہ اس کو سزا ہو گئی یا وہ بے گناہ سے گناہگار بن گیا تو پھر دوبارہ کرنا پڑے گا لیکن ادھر وائس کوئی ایشو نہیں ہے اسی طریقے سے اگر عدالت نے کوئی فائنڈنگ دی ہے اور وہ انویلڈ ہے صرف اس وجہ سے کیونکہ چارج فریم نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے تو تب بھی وہ چیز چل جائے گی لیکن ہاں اگر کوٹ آف اپیل یعنی بڑی عدالت وہ کیس گیا تھا اس نے اگر اگر اس نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں دیا اس کو کوئی ایشو نہیں ہے تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے کہ بغیر چارج کے بھی اگر کسی کو آپ نے فائنڈنگ دے دی یا سینٹنس دے دی تو معاملہ چلے گا ٹھیک ہے ایک عدالت نے فیصلہ دیا اس کے بعد وہ بڑی دوسری عدالت میں گیا جہاں پہ آپ نے اپیل دائر کی اس کو کوئی انجسٹس نظر نہیں آئی ٹھیک ہے حالانکہ چارج فریم نہیں کیا گیا تھا تو اس کے باوجود بھی جناب وہ چھوٹی عدالت کا جو فیصلہ تھا وہ ویسے کا ویسے رہے گا اس کو کوئی بھی ہم غلط نہیں کہیں گے اس کے حوالے سے کہ اگر کوئی فائنڈنگ کوئی سینٹنس سے آرڈر ہے عدالت ہے وہ جناب چینج کرتی ہے ٹھیک ہے نا اس کو تبدیل کرتی ہے حالانکہ اس کے اندر مختلف سٹیجز کے اندر اس کے اندر غلطیاں آئیں تھیں مثال کے تو اپر کمپلینٹ پولیس ریپورٹ سمنس وارنٹ چارج پروکلیمیشن آرڈرز ججمنٹ این ایڈر ٹائلیٹ پروسیڈنگ ان ساری چیزوں میں کوئی ایسا ایرر آیا ہے یا ایک ایسی اومیشن آئی ہے جس کی وجہ سے جناب وہ فیلیور آف جسٹس ہویا یعنی نانصافی ہوگی ہے تو پھر جناب وہ ساری ساری پروسیڈنگ وہ سارا کا سارا عدالت کا فیصلہ سینٹنس وغیرہ جناب نیلی فائیڈ ہوگا اسی طریقے سے جناب ایک سیکشن فائر ٹیٹی ایٹ کے اندر یہ ہے کہ لیگلیٹی آف اٹیجمنٹ ایمیونٹی فرام ٹریس پارڈ یعنی کہ یہ کہتا ہے کہ اس کوڈ کے تحت اگر کوئی بھی اٹیجمنٹ ہوئی ہے اس کو لیگل مانا جائے گا اگر کوئی بندہ جو اٹیجمنٹ کو کنڈکٹ کرتا ہے اگر اس کو ہم ایسے ٹریس پاسر نہیں سمجھیں گے حالکہ اگر اس کے اندر ایشیوز بھی ہوں گی گلتیز بھی ہوں گی تو تب بھی کوئی ایشیو نہیں ہے ہم اس کو جانے دیں گے ٹھیک ہے دوستو تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک اس کے اندر میں نے ایکچولی آپ کو یہ بتایا کہ دیکھو ارریکلر جو پروسیڈنگز ہیں اس کے اندر دو قسم کی ٹائپز آتی ہیں سیکشن 529 کے اندر ایسی ارریکلر پروسیڈنگز ہیں جس میں ایک میجسٹیٹ کے پاس کام اختیار نہیں تھا اس کے پاس آتھارٹی نہیں تھی لیکن اس نے وہ کام کیا گوڈ فیت میں تو اس کے باوجود حالانکہ وہ پروسیڈر اس نے اریکلر فالو کیا لیکن اس سے اوورال پروسیڈنگ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا تو یہ لسٹ آپ نے یاد کر دینی ہے یاد کر لینی ہے اس کے بعد سیکشن 530 کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ ایسے کیسز ہیں جو ہیں اریکلر پروسیڈر لیکن اس کی وجہ سے پروسیڈنگ بھی ساری کے ساری اریکلر کہلائے گی یعنی ایک میجسٹیٹ ہے اس کے پاس پاور نہیں تھی کام کرنے کی فیض حکم دینے کے لئے کہ اس نے وہ حکم دیا اور اس کے تو اگر اس نے وہ حکم دیا ہے تو اس کے نتیجے میں ساری کی ساری پروسیڈنگ کیا ہوگی وہ وائیڈ کہلائیں گی یہ لسٹ ہے یہ بھی آپ نے یاد کر لینی ہے ٹھیک ہے جی سو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک بڑا سیمپل ٹاپک ہے اتنا کوئی مشکل نہیں ہے بس اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے سیکشن اس کے جو مین سیکشن ہے وہ 529 اور 530 ہے ان دونوں کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے تو یہ کوششن آپ کا تیار ہو جائے گا چلیں جی نیکس ویڈیو تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ